انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسا ہے انسان بھی کتنا عجیب ہے خدا کے لیے فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا لیکن کسی اور کے لیے فجر تک جاگ ضرور سکتا ہے یہ شکایت نہیں تجربہ ہے قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا آنسو کا کوئی وزن تو نہیں ہوتا نہ جانے کیوں ان کے گرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے تنہائی کا زہر بہت جان لیوہ ہوتا ہے عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا اور جو یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے تمہاری نہیں زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بجاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جوڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے کچھ الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں وہ لوگ جو روتے نہیں ہیں انہیں رولانا نہیں چاہیے کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا انسان ان چیزوں سے کم بیمار پڑتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ ان چیزوں سے بیمار پڑتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا سے رب پاک کی رحمت برستی ہے اخلاق اور روئیوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائے اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان مکمل اور خوبصورت ہے بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور روئیوں میں ہیں ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور یہ بیماری ہر انسان کے روح میں ہے زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں آپ یقیناً کامیاب ہوں گے